موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں دمرل باگتے باگتے ایک بوڑے تاجر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے برائے مربانی مجھے چھپا لیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے بڑا آدمی کہتا ہے تم اس ٹوکرے میں چھپ جاؤ دمرل فوراں اس ٹوکرے میں گھس جاتا ہے اور وہ بڑا آدمی اس پر کپڑا ڈال دیتا ہے تھوڑی دیر بعد وسولیس کے سپائی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے کسی کو باگتے ہوئے دیکھا بڑا آدمی کہتا ہے وہ اس طرف گیا ہے یہ سن کر سپائی اس طرف باگ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد بڑا آدمی دمرل سے پوچھتا ہے یہ لوگ تمہارا پیچھا کیوں کہا رہے ہیں دمرل کہتا ہے مجھ پر گداری کا الزام لگا ہے بزرگ بڑا آدمی کہتا ہے تو پھر ادھر سے نکل جاؤ مجھے اس میں شامل مات کرو دمرل کہتا ہے وسولیس نے آپ کے گورنر کو قتل کیا تھا وہ میرا پیچھا اس لیے کہا رہے ہیں کیونکہ میں یہ راز جانتا ہوں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تھی پھر بڑے آدمی کو وہ حیال آتا ہے جب وسولیس اس سے مار رہا تھا اور آچاتورین اور دمرل نے اس کی مدد کی تھی پھر دمرل کہتا ہے ہیلینہ کی جان خطرے میں ہے ہمیں اس کو وسولیس سے بچانا ہوگا بڑا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہیلینہ کی جان بچانے کے لیے تمہاری مدد کروں گا تو میں ہندیرہ انہیں تک یہیں انتظار کرنا ہوگا پھر بڑا آدمی اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کوئی سیب اوپر ڈال دیتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو دوسری طرح چولپن ہیلینہ کے پاس پہنچتی ہے اس دوران وہ ہیلینہ کو بتاتی ہے کہ تاجر الوین داراصل ارترل کا جسوس ہاجاتورین تھا اور وسولیس نے اسے قتل کروا دیا ہے اور اس کے علاوہ ارترل کا بائی دندار بھی گرفتار ہو گیا ہے اور وہ قید غانے میں مجود ہے یہ سنکار ہیلینہ ارترل کے خلاف باتیں کرنے کا ڈراما کرنے لگتی ہے تاکہ چولپن کو شک نہ ہو لیکن چولپن کے جانے کے بعد وہ رونے لگتی ہے دوسری طرف ہاجاتورین کو دفنا دیا گیا تھا ارترل کہتا ہے ہاجاتورین اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ہم ترک لوگوں کے لیے انصاف قائم کریں گے چاہے ان کا کوئی بھی مذہب یا قبیلہ ہو وہ ایک وفادار آدمی تھا اللہ اسے سکون عطا کرے پھر علیار کہتا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوان اور دندار کونیاں جا رہے ہیں پھر یہ خبر کیسے باہر نکلی ارترل کہتا ہے یہ میرے بائی دندار کی وجہ سے ہوا ہے وہ پیار میں اندہ ہو گیا تھا لازمی اس نے گنیلی کو بتا دیا ہوگا اور پھر گنیلی نے اپنے باپ کو بتا دیا ہوگا علیار کہتا ہے میں اجار اور اس کی بیٹی دونوں سے اس کا حساب لوں گا اور اس کے بعد دوان کے جنازے پار آنگا ارترل کہتا ہے آپ ان سے تفتیش کریں لیکن ان کو ابھی قتل نہیں کرنا ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد وہ سب واپسی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف جاویدار قبیلے میں اجار کے پاس ایک سپائی پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کائی قبیلے کے دوندار اور دوان پار کونیا جاتے ہوئے عملہ ہو گیا تھا دوان فوت ہو گیا ہے اور دوندار لا پتہ ہے یہ سنکر اجار خوش ہو جاتا ہے اور گنیلی کو کہتا ہے یہ اورال صاحب کے لیے ایک جید ہے گنیلی کہتی ہے بابا میں خوفزدہ ہوں کہ وہ اس کا الزام ہماری اوپر لگائیں گے اور میں دوندار کے لیے پریشان ہوں کیا ہم نے اس کے ساتھ غلط تو نہیں کیا اجار کہتا ہے تم پریشان مت ہو بیٹی وہ کسی ٹھوس بودھ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے جل ہی اورال صاحب اس قبیلے کے سردار بان جائیں گے دوسری طرف ارترل اور اس کے ساتھ ہی واپسی کے سفر پر روانہ تھے کاراجیسر میں اورال جیل میں دوندار کے پاس پہنچتا ہے دوندار اسے دیکھتے ہی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں تمہیں مار دینا چاہیے تھا تم میں گلیز اور بزدل انسان ہو اورال اسے ایک مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے ایک دفعہ تم لوگوں نے بھی مجھے ایسے ہی بندہ تھا اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ارترل کی نسل مٹا دوں گا اور یہ کام تم سے شروع ہوگا دوندار کہتا ہے یہ تم کس کے ساتھ مل کر کروگے تمہارے تو اپنے بہن بائی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اورال کہتا ہے ارترل نے مجھ سے ان کو چھین لیا ہے اب میں ارترل سے اس کا بائی چھین لوں گا دوندار کہتا ہے شرم ہے تمہارے اوپر تم ایک ترک ہو کر وصولی اس کے ساتھ مل گئے ہو اگر میں یہاں سے نکلا تو میں تمہارے اس کتے اجار اور اس کی بیٹی گنیلی کو قتل کر دوں گا پھر دوندار اس کے موہ پر تھوک دیتا ہے اورال دوندار کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح ارترل واپس کائی کی بیلے میں پہنچ گیا تھا ہائمہ خاتون پوچھتی ہیں دوندار کہاں ہے ارترل کہتا ہے ہم اسے نہیں ڈونڈ سکے والدہ یہ سن کر ہائمہ خاتون بہت گمگین ہو جاتی ہیں علیمہ اور ارترل انہیں نیچے بٹھا دیتے ہیں پھر ہائمہ خاتون کہتی ہیں تم کیوں اسے تلاش نہیں کر سکے ارترل ارترل کہتا ہے وصولی اس نے دمرل کو استعمال کر کے ہمارے لئے ایک جال بچھایا تھا جب ہم وہاں پہنچے تو ادھر ہمیں ہچا تورین کی لاش ملی علیمہ کہتی ہے لیکن ان کو پتا کیسے چلا کہ دوان اور دوندار کونیاں جانے والے ہیں ارترل کہتا ہے لازمی دوندار نے گنیلی کو بتایا ہوگا اور گنیلی نے اپنے باپ کو علیمہ کہتی ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے اور اپنے باپ جیسی ہے ہائمہ خاتون کہتی ہیں تم صحیح تھی علیمہ میں نے گنیلی پر اعتبار کیا اور اس نے میرے بیٹے کو موت کی طرف دکیل لیا ارترل کہتا ہے میں دوندار کو واپس لاؤں گا والدہ آپ پریشان نہ ہوں گنیلی اور اس کا غدار باپ اس کا حساب چکائیں گے دوسری طرف جاردار قبیلے میں علیار کتلوجہ کو حکم دیتا ہے کہ اجار کے خیمے میں جاؤ پھر قتلوجہ اور اسلام باہر نکل جاتے ہیں اجار اپنے خیمے میں دو آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے اچھی خبر ہے اورال صاحب نے آپ کو اسلام بیجا ہے اتنے میں قتلوجہ اسپائیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے اجار کہتا ہے تم اجازت لے کر اندر نہیں آسکتے تھے قتلوجہ کہتا ہے تم جیسا حیوان عزت کے لائق نہیں ہے چلو علیار صاحب تمہیں بلا رہے ہیں پھر دوست بھائی اسے پکڑ کر باہر نکل جاتے ہیں دوسری طرف کائی کی بیلے میں بانو ججک بہت دکھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی حلیمہ کہتی ہے بانو ججک تم اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو پھر آئیمہ خاتون بھی اسے دلاسہ دیتی ہیں اور اسے حمد دلاتی ہیں بانو کہتی ہے میرا گم تب تک جاری رہے گا جب تک ہم دوان کا انتقام نہیں لے لیتے دوسری طرف کتلوجہ آجار کو لے کر مرکزی خیمے میں آلیار کے پاس پہنچ جاتا ہے آجار کہتا ہے آپ اس پر پشتاؤ گے آلیار صاحب آپ نے صرف میری نہیں بلکہ قبیلے کے تمام جرگے کے آدمیوں کی بیزتی کی ہے اتنے میں اسلحان بھی گنیلی کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے آجار کہتا ہے کیا یہ آپ کا انصاف ہے آپ کسی ثبوت کے بغیر مجھ پر اور میری بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں آلیار اسے ایک زردار تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بکواس بند کرو تم نے غدار اور عال کی مدد کی ہے تم میرے سپائیوں کی موت کی وجہ بنے ہو تم نے قبیلے اور ہماری رویات کے ساتھ غداری کی ہے تم نے دوندار صاحب اور دوان علب کو کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے حتیٰ کہ تم نے اپنی بیٹی کو ان گندے کھلوں میں استعمال کیا پھر آلیار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آجار ایک غدار ہے لیکن میں اسے تب تک قتل نہیں کروں گا جب تک یہ بات ثابت نہ کر دوں لے جاؤ ان کو اس کے بعد سپائی ان دونوں کو پکڑ کر باہر نگل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد آلیار کہتا ہے تیار ہو جو اسلان باجی ہم دوان کے جنازے پر جا رہے ہیں دوسری طرف کاراجیسر میں کمانڈر ایک خط لے کر وسولیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارے شہنشاہ کی طرف سے آیا ہے وسولیس خط پڑ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے شہنشاہ جنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ترکوں سے چھٹکار آسل کرنے کے لیے ہم جنگ چھیڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ میری اور ایلینہ کی شادی ان کے پاس ہو انہوں نے مجھے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی ہے اور وہ میرے پرانے دوست کمانڈر اینگلوز کی نگرانی میں بہت سے سپائی بجوا رہے ہیں جو میری غیر مجودگی میں قلعے کی افاظت کریں گے تم ضروری تیاریاں کر لو کمانڈر پوچھتا ہے کیا آپ انگلوز کے یہاں پہنچنے کا انتظار نہیں کریں گے وسولیس کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم شہنشاہ کو انتظار نہیں کر آسکتے ہم کل روانہ ہو جائیں گے یہ سن کر کمانڈر باہر نکل جاتا ہے اور ارال وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنایا کہ آپ کے سپائی دمرل کو نہیں پکڑ سکے وسولیس کہتا ہے وہ پکڑ لیں گے ہم نے کاراجیسر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بان کر دیئے ہیں وہ بچ نہیں سکتا اور ارال کہتا ہے دوان ارطرل کا ایک بہترین سپائی تھا اور ابھی وہ اس کو دفن کر رہا ہوگا پھر وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں دوسری طرح کائی قبیلے میں دوان کے خیمے کے باہر قبیلے کے بہت سے لوگ کھڑے تھے اندر ترگت اور بامسی دوان کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے بامسی کہتا ہے ترگت میرا بھائی چلا گیا اب میں کیسے کھڑا ہوں گا ترگت کہتا ہے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا بھائی پھر بامسی کہتا ہے دوان بھائی تم شہید ہو گئے ہو اب تم کہیں نہیں جاؤ گے وہاں میرا انتظار کرنا اتنے میں ارطرل اور کوئی سپائی بھی وہاں آ جاتے ہیں پھر ارطرل کہتا ہے میرے بہادر سپائی ہو دوان بھائی کافروں کی ظالم تلوار سے شہید ہو گیا ہے ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں اگر کوئی ہمیں کاٹنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم اس واقعے کا سخت جواب دیں گے ہمارے شہید کا خون خوشک ہونے سے پہلے ہمیں ہر حال میں انتقام لینا ہوگا چلو بھائیو ابھی وقت آ گیا ہے ہمیں اپنے شہید کو دفنانا ہوگا پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوان کی لاش اٹھا لیتے ہیں اور خیمے سے باہر آ جاتے ہیں بانو ججگ روتے ہوئے کہتی ہے دوان میں تمہارے بغیر ہمارے بچے کو کیسے بڑھا کروں گی ہمیں خاتون اسے دلاسہ دیتی ہیں اور روک لیتی ہیں پھر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف کارا جیسر میں ہیلینہ نے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑا ہوا تھا اور اپنے شادی کے جوڑے کو پھارنے لگی تھی کہ وصولی اس دروازے پر دستک دیتا ہے ہلینہ کہتی ہے اندر آجو وصولی اس وصولی اس اندر آ کر کہتا ہے ہم ایک ایک کر کے اپنی مسئلے حل کر رہے ہیں ہلینہ کہتی ہے تو تمہیں ایک جیت حاصل ہو گئی ہے وصولی اس کہتا ہے میری سب سے بڑی جیت تم ہو ہلینہ میں نے تمہارا دل جیت لیا ہے کے لئے کہ غداروں کو پکڑنا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہلینہ روتے ہوئے کہتی ہے انہوں نے مجھے بھی استعمال کیا وصولی اس کہتا ہے تم بالکل پریشان مت ہو ہلینہ جب میں جان لوں گا کہ اس کے لئے میں ان کا چوہا کون ہے تو یہ سب ختم ہو جائے گا ایک اور اچھی خبر ہے ہمارے شنشاہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں ترکوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں اپنے محل میں دعوت دی ہے ہماری شادی نکایہ کے محل میں ہوگی ہم کل روانہ ہو جائیں گے ہلینہ کہتی ہے میں تمہاری شکر گزار ہوں وصولی اس پھر وصولی اس اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ہلینہ رونے لگتی ہے اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے